نمش کر آپ دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں مریش بدوریہ شروعات کرتے ہیں بارہ بجے کی خبروں سے نئے دلی میں نئے سنسد بھوان کا نرمان کار تیجی سے چل رہا ہے اسی بیچ پیم موڈی نے نئے سنسد بھوان کا اوچک نریکشن کیا ہے اس دوران انہوں نے وہاں کے نرمان کاریوں کا جائزہ لیا ساتھی وہاں موجود مزدوروں سے باتچیت کی اور ان کے کام کی سراہنہ کی ہے نریکشن کے دوران پیم موڈی نے وہاں ایک گھنٹے سے ادھی کا سمیں بتایا بتا دیں کہ نئے سنسد بھوان میں سمیدان ہال سنسد سدسیوں کے لیے ایک لاؤنج ایک پستکالے کئی سمیتی ککش بھوجن چھیتر اور پارکنگ اسثان بھی ہوگا آپ کو بتا دیں کہ نرمان کار تیجی سے چل رہا ہے پیم موڈی نے سنسد بھوان کا نریکشن کیا ہے جس میں انہوں نے وہاں سے سممدید مزدوروں سے نرمان کاریوں کی جانکاری لی اور ان کو شکریہ بھی ادھا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں سکرین پر اور نئے سنسد بھوان کے سمیدان ہال سنسد سدسیوں کے بیٹھنے کی اچھت ویوس تھا ساری چیزوں کا انہوں نے بارکی سے نریکشن کیا ہے اور وہاں سممدید ادھکاریوں اور نرمان سے جڑے ہوئے سدسیوں کو بھی اس کی جانکاری دی اور ان کو نردیش بھی جاری کیے کہ کس طرح سے چیزوں کو اور ہم اچھا بنا جا سکتا ہے اور اچھے طریقے سے چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں دلی کے بعد ہرینا کے سونی پت میں بھی موڈی ہٹاؤ دیش بچاؤ کے پوسٹر لگائے گئے ہیں سرکاری ویباغوں کی امارتوں اور چوک چورہوں پر ناروں کے ساتھ پوسٹر لگائے گئے اس کے علاوہ بی جے پی کے جلہ کرالے کے باہر بھی پوسٹر لگائے گئے ہیں وہیں ان پوسٹروں کو لگوانے کی ذمہ داری عام آدمی پارٹی نے لی ہے وہیں عام آدمی پارٹی کے نرورتمان جلہ دیش دیویند گوتم نے مانا کیے پوسٹر عام آدمی پارٹی کے کرکر تاؤں نے لگائے ہیں انہوں نے کہا کہ لوگ تنتر کو بچانے اور ویپکش کی آواز سرکاری ایجنسیوں دورہ دبانے کی کارشائلی کے خلاف عام آدمی پارٹی لام بند ہے عام آدمی پارٹی لگاتار ہر مرچے پر کیند اور راج سرکار کی بھاجپا سرکار کی تاناشاہی کے خلاف لڑائی لڑتی نظر آ رہی ہے بتا دیں کہ مکہ منتری ادویند کے جیوال اور پارٹی کے انشیرس نیتاؤں نے دو دن پہلے ہی کوشنا کی تھی کہ دیش کے میں چپے چپے پر تیس مارس کو موڈی ہٹاؤ دیش بچاؤ کے پوسٹر لگائے جائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں پوسٹر جگہ جگہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ پوسٹر آپ کو بنتے بھی نظر آ رہے ہیں موڈی ہٹاؤ دیش بچاؤ کے نارے لگا جاتے ہیں گاڑیوں پر بھی آپ کو چپکے نظر آ رہے ہیں چوراہوں پر جگہ جگہ آپ کو یہ پوسٹر نظر آ رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے یہ مہم ہے کہ موڈی ہٹاؤ دیش بچاؤ اس کو لے کر عام آدمی پارٹی پوری مستحدی سے لگی ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے بھاچپا کے اس وجہ رت کو رکھا جائے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں بی جے پی جلاک کرالے کے باہر بھی موڈی ہٹاؤ دیش بچاؤ کے پوسٹر لگائے جا رہے ہیں وہاں بی جے پی کار کرتاؤں میں پتاتکاریوں میں کافی روش ہے ان پوسٹروں کو لے کر اور اس کی ذمہ داری عام آدمی پارٹی کے پتاتکاریوں نے سوہم لی ہے تپرا ویدان سبا ست کے دوران بھارتی انٹا پارٹی کے ایک ویدائک یادو لال نات نے 28 مارچ کو بجٹ ست کے دوران قطع طور پر اصلیل ویڈیو دیکھے جانے کے معاملے میں صفائی دی ہے ساتھی انہوں نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ وہ جانبوچ کر پورن دیکھ رہے تھے ویدائک نے کہا کہ ویڈیو اپنے آپ چل رہا تھا ساتھی انہوں نے کہا کہ مکمنٹری اور پارٹی ادرکس جو بھی فیصلہ لیں گے میں اسے سوہکار کروں گا بتا دیں یہ گھٹنا بھدوار کو بجٹ ست کے آخری دن ویدان سبا کی کاروائی کے دوران ہوئی اصلیل ویڈیو دیکھتے ہوئے ویدائک کا ویڈیو شوشل میڈیا پر وارل ہو گیا بپکش کاروائی کی مانگ کر رہا ہے بتا دیں کہ اس مہینے کی شروعات میں پٹنا جنگشن پر پون ویڈیو چلنے کا ماملہ سامنے آئے تھا اس گھٹنا میں ریلوے شرکشاہ بل نے ایک ویڈیاپن ایجنسی ترتہ کمیونکیشن کے اگیاد کمچاری کے خلاف کاروائی کی تھی پٹنا جنگشن کے پریٹ فارم پر ایلیڈی سکرین پر اصلیل ویڈیو پرشارت کرنے میں کہ یہ ماملہ بھی سامنے آئے تھا جس پر ماملہ بھی درج ہوا تو اس پر کاروائی بھی کی گئی ہے اب دیکھنا دچسپ ہوگا کہ بی جے پی ویڈائک پر کیا کاروائی کی جائے گی کیونکہ جیسا کہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ بی جے پی جو ویڈائک ہیں وہ اصلیل ویڈیو دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ انہوں نے اس بات کا خندن کیا ہے لیکن کیونکہ بات اصلیل ویڈیو دیکھنے کا تھا اور ویڈیو وائرل ہو چکا ہے جس کو لے کر ویپکش کو بھی ایک مدہ مل گیا ہے اور ویپکش بھی اس کو پوری طرح سے بھنانے میں جھٹ گیا ہے اور کاروائی کہیں نہ کہیں اس کی بات بھی کی جاری ہے کہ اس پر کاروائی کرنا آوشک ہے چترکوٹ میں سواست وبہا کی لاپروائی سامنے آئی ہے جہاں بہتر سواست سیواؤں کی دعائی کو بہت دی جاتی ہے پر اکثر ایسے معاملے سامنے آ جاتے ہیں کہ ان دعووں پر اپنے آپ سوالیں نشان لگ جاتا ہے چتکوٹ درسن کو آیا ایک پتا اپنے مرد بچے کے شف کو ہاتھوں میں لے کر ہافتے ہوئے پوسٹ مارٹم ہاؤس پہنچا تو ایک بار پھر عام آدمی کی ویوشتہ کرا اٹھی اور بہترین کے دعوے خوکلے ثابت ہوتے نظر آئے ہناؤ جلے کے نوازی امرت لا نے بتایا کہ وہ پریوار اور ان لوگوں کے ساتھ تیر تیارتیوں کی نجی بس سے ویدنانچر درشن کو گیا تھا تھانا پروہاری ریپورا شیلین چندر پانڈے نے بتایا کہ بادی گاؤں کے پاس یہ تیر تیارتی سوچ کے لئے اترے تھے بتائے کہ بچے کی دادی نے اسے سڑک کے اس پار طلاب کے پاس بلایا تو بچہ بس کے آگے سے ہو کر جانے لگا اس دوران مہو کے کروی کی اور جا رہی ایک چار پیہ گالی نے اسے ٹکر مار دی انہوں نے بتائے کہ انہوں نے ایمبولنس سے غائل بچے کو رام نگر پی ایسی بھیجا جہاں اسے امرت گھوشت کر دیا گیا امرت لال کے انصار ایمبولنس رام نگر پی ایسی سے شف کو جلہ اسپطال تک لائی اور وہاں شف اتار کر آگے لے جانے سے منع کر دیا اس پر وہے لوگ شف کو نیجی بس میں رکھ کر پوس مارٹم ہاؤس پہنچے نیجی بس سے پرانی کوتوالی کے پاس چورائے پر شف کو اتار کر امرت لال لگ بگ سو قدم کی دوری تک ہاتھوں میں لے کر ہافتے ہوئے پوس مارٹم ہاؤس پہنچے تو لوگ ہت پر رہ گئے جلہ اسپطال اور ایمبولنس افدھاؤں کے دعوے ایک بار پھر تھوتے ثابت ہوتے نظر آ رہے ہیں ماملے میں صفائی دیتے ہوئے سی ایم ایس ڈاکٹر سلی شرما نے بتایا کہ امرجنسی کے اندر کوئی نہیں آیا اس آس میک میں کی ایک بڑی لاپروائی سامنے آئی جس میں پوسٹ مارٹم کے لیے پہنچے ایک پتا اپنے بچے کو شف لے کر نہیں تو یہ کہاں سے آ رہا ہے یہاں سے تھانے اور ایک پتا کا درد آپ کو بھی کوئی صاف نظر آ رہا ہے کس طرح سے وہ تو نہیں ملے کیا کہہ رہے تھے ایمبولنس کے لیے ایمبولنس پہلے وہاں جلاس پتا لے گیا تھا وہاں سے پھر نہیں کہ ہم اپنی بس سے لائے ہیں اپنی بس سے لائے ہیں ایمبولنس کے لیے کیا کہے ہیں اب یہ جو بولے کہ وہ نہیں لے جائے گا کیا نام ہے آپ کا میرا عمرت لال نام ہے کہاں کی رہنے والے ہیں اناوز تو یہاں کس لیے آئے تھے ٹول یاترا کرنے آئے تھے کتنے سال کی بیٹی ہے بیٹا بیٹا ہے کیا نام ہے اس کا نام ہے سبحم کتنے سال کا ہے یہ ہے سات سال کا کہاں ایکسیدنٹ ہوا ہے مت بس اسے hurdle کہاں سے آ رہا ہے اب آپ اس کو لے کے یہاں سے تھانے سے کہوں سے تھانے سے تھانا ہوں کو نہیں ہماربو نہیں غلق تو نہیں مل Circle کیا کہہ رہے تھے ایمبولنس کے لئے ایمبولنس پہلے وہاں جلاس پتا لے گیا تھا وہاں سے پھر نہیں کہ ہم اپنی بس سے لائے ہیں اپنی بس سے لائے ہیں ایمبولنس کے لئے کیا نام ہے آپ کا میرا عمرت لال نام ہے کہاں کی رہنے والے ہیں تو یہاں کس لیے آئے تھے تو یاترہ کرنے آئے تھے کتنے سال کی بیٹی ہے بیٹا بیٹا ہے کیا نام ہے جہاں آپ کو بتا رہے تھے کہ ڈیپٹی سیاں بیجے سپاٹاک تے سخت ندردش ہے کہ کسی بھی پرجنوں کو یا تیمانداروں کو کسی بھی سمسیہ کا سامنا نہ کرنا پڑے اسپتالوں میں سخت ندردش جاری کیے جا چکے ہیں اس کے بعد بھی حالات یہ ہے کہ پوستمارٹرم ہاؤس میں بھی وہاں بھی کمچاری موجود نہیں جس کی وجہ سے ایک پتا کو اپنے مرد بچے کو اپنے گود میں لے کر پوستمارٹرم ہاؤس جانا پڑ رہا ہے پیدل یہ ایک بڑی ہی ویڈمنا ہے کہ ایک پتا کو اپنے مرد بچے کو لے کر اس طرح جانا پڑ رہا ہے کتنا دکھا دی منظر ہوگا اسے آپ محسوس کر سکتے ہیں کانپور کے باسمنڈی میں کپڑے کا ہوسول مارکٹ آٹھ گھنسل سے جلتا رہا اب تک آٹھ سو سے زیادہ دکانیں جل چکی ہیں کانپور ناؤ لخناؤ سمیت آس پاس کے کئی جلاکوں کی پچاس سے زیادہ فائر بگیٹ کی گاڑیاں آگ بجانے میں لگی ہوئی تھی آگ سے بیس ارب یعنی دو ہزار کروڑ سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے بیشن آگ کو دیکھتے ہوئے باسمنڈی کی اور سبی وہنوں کے آواگمن کو روک دیا گیا ساتھی آس پاس کے دکانداروں سے بھی دکانیں خالی کرنے کی اپیل کی گئی تھی پچاسن کی ٹیمیں لگتار مستہدی سے وہاں پہ کام کرتی نظر آ رہی ہیں حالانکہ اب تک آگ پر پوئی طرح سے کابو نہیں پایا گیا ہے دھوہاں ابھی بھی وہاں پر اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے مخمتی یوگی عدیتنات نے کہا کہ آج کانپور میں کوئی اگنی درگٹنا آتین دکھت ہے فائل بکیٹ ٹیموں دورہ جو دستر پر رہاتوہ بچاوکار کیا جا رہا ہے جلا پرشاسن کو گھائلوں کے سمچت علاج وار پرباویتوں کے ہر سمبف سعیوگے تو ندیشت کیا گیا ہے ربو شیرام سے گھائلوں کے شریف سواست لاب کی کامنا ہے اکھلے شادو نے بھی اس میں ایک ٹوٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کانپور کپلا منڈی میں لگی آگ پہلے سی نوڈبندی جیسٹی کے چھاپو و منڈی کی مار جھیل رہے ویپاریوں کے لیے آرثک و مانسک روپ سے ایک اور گہری مار ہے اتر پردیش بھاتپا سرکار ویپاریوں کو ہوئی ہانی کا تدکال آکلن کر سچے محفظے کی تلند گوشنا کریں دمکل کی چھمتا کا بھی آکلن ہو یہ ایک بڑی درگھٹنا سامنے آئی ہے کانپور سے جہاں پہ پانسو سے آٹسو کے بیچ کی دکانیں جل کر خاک ہو گئی ہیں بھاری کپڑوں کا ویپار یہاں سے کیا جاتا ہے پورے دیش پردیش میں اس کا ویپار کیا جاتا تھا ویپاریوں کو ایک بڑا نقصان ہوا ہے ایک بڑی چھتی ہوئی ہے اس میں انہوں کا عربوں کا نقصان ہوا ہے اور دمکل کی کم سے پچاس سے زیادہ گاڑیاں برابر دس گھنٹے سے آگ بجھانے کا کام کر رہی تھی آگ کافی حد تک بجھ گئی ہے لیکن ویپاریوں کو جو اتنا نقصان ہوا ہے وہ نقصان کی بھرپائی کیسے ہو پائے گی ویپاریوں کی جو کمہ ٹوٹ چکی ہے اس نقصان کے بعد وہ کیسے اس کی بھرپائی ہو پائے گی یہ پرشاسن کو اب دیکھنا ہوگا جیسا کہ آپ اس سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں کہ ابھی بھی دمکل کی گانیاں برابر فائر بگٹ کی گانیاں برابر آگ بجھانے کا کام کر رہی ہیں ہمایہ سموادتہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمایہ سموادتہ انیل وہاں سے لگاتار اپڈیٹ پر رہے انہوں نے پل پل کی خبریں دی پشاسن کتنی مستعدی سے وہاں پہ کام کر رہا ہے وہ بتایا اور جوہاں کے دکاندار ہیں وہاں کے ویپاری ہیں انہوں نے اپنی سمسیاؤں کو رکھا اپنی تکلیف کو بیان کیا تو یہ پورا جو گھٹنا کام ہے بہت ہی دکھت ہے راو نومی کے موقع پر یو پی کے کئی راجوں میں شعبہ یاترہ نکالی گئی وہی اس موقع پر مہترہ کا ایک ویڈیو تیری سے شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے وائرل میں اس ویڈیو میں دو یوک مجید سے سٹی دکانوں کے چھجے پر چڑھ کر بھگوہ جھنڈا لہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں اور بھی لوگ دکھائی دے رہے ہیں جو راو نومی کی شعبہ یاترہ میں شامل ہیں لیکن ویڈیو کے وائرل ہوتے ہی پولیس ایکشن میں آئی مطرح ایس ایس پی نکاح کہنا ہے کہ جھنڈا فرانے والے یوکوں کو پہچان کی جا رہی ہے اور معاملے میں کاروائی کی جائے گی حالانکہ اس پورے معاملے میں یوک کے اس روائے سے معاملہ بڑھ سکتا تھا لیکن اس پورے معاملے میں مسلم سمدائے کے لوگوں نے آپسی بھائی چارے کو بنائے رکھا اور معاملے میں پولیس پرشاسن نے شانتی پوروک شعبہ یاترہ سمپن نکرائی جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ ویڈیو مطرح کا ہے رام نومی کے موقع پر جہاں لوگ بڑی دھوم دھام سے بھکت گھر شعبہ یاترہ نکال لیتے ہیں وہیں پر مجید پر چڑھ کر دو یوکوں نے یوکوں نے چڑھ کر وہاں پہ بھگوہ لہر آیا جیشی رام کے نارے لگائے اور بڑی بات یہ ہے کہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمجان کا مہور اس سمیں چلنا ہے اور وہاں پہ جتنے بھی رمازی ہیں وہ وہاں پہ آکے اپنی نماز پڑھتے ہیں اور اس گھٹنا کا سب سے اچھا جو رہا کی وہاں پہ بھائی چارے کا ایک بہت ہی اچھی تصویز وہاں پہ پیش ہوئی جس میں کوئی بھی منموٹاو کا درستہ سامنے نہیں آیا لوگوں نے آپ سے سوہاد بنا کے رکھا نت کیا جائے گا یوپی چناؤں کو لے کر کیمنٹ کی اہم بیٹھا کی گئی ہے وہیں اس بیٹھاک میں کئی عدیادشوں پر محل لگائی گئی درشل ساسا نے نکائے چناؤں کے لیے بسمتیوار کو آرکشنل کی سوچی جاری کی تھی میلٹ مہاپور سیٹ او بی سی ورک کے لیے ہی آرکشت رکھی گئی نگر پالی کا موانہ آنارکشت ہے اور سرگھنا نگر پالی کا پچھلا ورک محلہ کے لیے آرکشت کی گئی بتانے کی مہاپور سیٹ پہلے بھی پچھلا ورک کے لیے آرکشت کی گئی تھی جس کے چلتے سب ہی پارٹیوں میں او بی سی ورک کے دعویداروں کی طرف سے آویدن کر دیے گئے تھے سپریم کورٹ کی اور سے نکائے چناؤں کو ہری جنڈی ملنے کے بعد دوبارہ سے آرکشت سوچی جاری کی گئی جس میں بھی میرٹ مہاپور سیٹ آرکشت سوچی جاتی خرخودہ آرکشت سوچی جاتی تورالہ آرکشت سوچی جاتی کرناول پچھلا ورک پریچھتریگڑ آرکشت فلاودہ پچھلا ورک لولہ پچھلا ورک محلہ کے لیے آرکشت کی گئی ہے سیم یوگی گورکپور دورے پر ہیں جہاں گورکشنات مندر میں سیم یوگی نے جنتہ درباہ لگایا وہیں دور دور سے فریادی اپنی سمسیاؤں کو لے کر پہنچے اس دوران مکرمنتری نے آدھکاریوں کو لوگوں کی سمسیاؤں کو جلد نستارن کرنے کے نجز دیئے بتا دیں کہ پولیس پرشاسن کے آلہ آدھکاری وہاں موجود رہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں سیم یوگی جنف سنوائی کے دوران وہاں پہ جتنے بھی لوگ وہاں پہنچے ان کی سمسیاؤں کو سنا جنتہ کے دربار میں فریادیوں نے اپنی سمسیاؤں کو رکھا ان کے نستارن کے لئے ان کی سمسیاؤں کو سیم یوگی نے سنگیان لیتے ہو اپنے سممدید آدھکاری کو دیا تاکہ جلد سے جلد ان کی جو فریاد ہیں جو سمسیاؤں ہیں ان کا نستارن کیا جا سکے اس کے ساتھ ہی ساتھ سیم یوگی کے وہاں پہ اور بھی کچھ کارکرم تھے جن کے جہاں پہ وہاں سنگھٹن کی بیٹھک کر کے وہاں پہ ضروری دشاندری دیشوں کو وہ آگے بڑھائیں گے رازدھانی دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں لگتار دو دن سے تیز ہواوں کے ساتھ آندھی بارش جاری ہے وہی صبح صبح یوپی کے کئی جلوں میں تیز ہواوں کے ساتھ آندھی بارش ہوئی ہے موسم ویبھاگ نے شکروعار کو بھی اس طرح کے موسم کے رہنے کا انمان جاتا ہے اور ویکیٹ پر بھی موسم سوہانہ بنا رہے گا موسم کی کروٹ کے بعد فیلال گرمی سے رہت ملی ہے لیکن کسانوں کو بھاری نقصان جھیننا پڑ رہا ہے حالانکہ دلی انسیار میں ہو رہی بارش سے رازدھانی کے کئی علاقوں میں پانی بھر گیا وہی کیجریوال کے ان داموں کی بھی پول کھل گئی جب انہوں نے کہا تھا کہ دلی کی سڑکوں کو ہم لندن جیسی سڑکیں بنا دیں گے لیکن کچھ گھنٹوں میں ہی بارش کے بعد دلی کی سڑکیں جل مگن ہو گئی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں امیتکار نگل لکناؤں دلی اور بارہ بنکی شروعستی کی یہ جو اسکرین پر فوٹیچ چل رہے ہیں اس میں آپ صاف آپ کو دکھائے دے رہا ہے کہ دلی میں جو جل بھراو کی استطی کتنی زیادہ بھیاوہ ہے وہاں پہ گاڑیاں بھی آدھے اس طرح پہ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لوگوں کو چلنے میں بھی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے صاف دکھائی دیتا ہے کہ نگل نگم کی وہاں کی ویوستہیں کیا ہیں نالیاں چونک ہیں جس قرار سے وہاں جو جل بھراو کا یہ آپ درشت دیکھ پا رہے ہیں اگر نگل نگم ایکٹیو ہوتا تو یہ استطی وہاں پہ لی کی سرکوں کو ہم بیتکر نگر کی بات کریں تو وہاں پہ تین زادی اور بارش کا جو فوٹیج آپ کو دکھائے دیا ہے جس میں پیڑوں کے آندھی کے ہلنے کی آپ کو تصویص نظر آ رہی ہے یہاں پہ کسانوں کی فصلوں کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے کسان بھی کافی اس سے دکھی نظر آ رہے ہیں لکھنو کی آپ فوٹیج دیکھ پا رہے ہیں جس میں بارش کے محول آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں پر بارہ منکی اور سوستی میں بھی آندھی اور بارش کا سامنا کرنا پڑا ہے اور کسانوں کو بھی وہاں کی فصلوں جو کی برباد ہوئی ہیں اس کو لے کے بھی کسان کافی پریشان نظر آ رہے ہیں اور پشاسن سے آرتھیک مدد کی گوہار بھی لگا رہے ہیں فلال بارہ بجے کی مہتپونڈ خبروں بس اتنا ہی دیش پر دیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکہ